ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لبائی وعلى آله وآسابه ازمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُونَ يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق الله مولانا العلي العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمِ مُحَزَّزُ مَتُرَمْ سَعْمَيْنِ كَرَامُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰلِكَتَهُ يُسُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسِلِّمُ تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَجِدْنَا وَنَبِيَّنَا وَمَلَٰلَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَبَارِكُ سَلِّمُ صَلَاةٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَتَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسِلْكَ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شغف حاصل کیا اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالی ارشاد فتح ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفْقُو اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے کہ جب کافروں نے آپ کے خلاف مکر کیا اور سازش رچی وہ مکر اور سازش کیا تھی لِيُسْ بِتُوكَ آپ کو قید کر دیں او یقتلو کا یا آپ کو قتل کر دیں او یخرجو کا یا آپ کو جلہ وطن کر دیں شہر سے شہر بدر کر دیں وَيَمْكُرُوْنَا وہ مکر کر رہے تھے سازش کر رہے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرمارا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِي اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے کفارِ مکر پلان بنا رہے تھے اور منظم پلاننگ کے ساتھ وہ چاہ رہے تھے کہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ قید کر دیں اور انہیں اس قید خانے سے اس وقت نکالیں جب موت واقع ہو جائے یا پھر انہیں قتل ہی کر دیں یا پھر انہیں جلہ وطن کر دیں شہر بدر کر دیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع فرمایا اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اعلان نبوت سے پہلے پورے مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق مانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا صادق مانتے تھے کہ ان کے جیسا ان کی آنکھوں نے حضور جیسا کوئی امانت دار اور سچ بولنے والا دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ جس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانا تھا تو اس دن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو صفحہ پہاڑی کے پاس بلایا ہے وہ سارے لوگ پہاڑی کے نیچے جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے بعض روایتوں میں کوہِ ابو قبیس کا بھی نام آتا ہے جب سارے لوگ جمع ہو گئے ابھی اعلان نبوت کیا نہیں تھا حضور نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف سے ایک بہت بڑا لشکر اسلحوں سے لیس موجود ہے اور ان قریب وہ تم پر حملہ کر دے گا اور تمہیں قتل کر دے گا تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے پورے مکہ کے لوگوں نے بیق زبان ہو کر کہا تھا کہ یقینا ہم اس کو مان لیں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بتاؤ کیا تم اس لشکر کو دیکھ رہے ہو انہوں نے کہا نہیں کیا ان کے اسلحوں کو تم نے دیکھا تو کہا نہیں آقا نے فرمایا جب لشکر نہیں دیکھا ان کے ہتھیار نہیں دیکھے تو پھر مان کیسے لوگ ہیں تو کہا کہ اس لیے مانیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہا میں کہہ رہا ہوں اس لیے مانوں گے کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جو نکلا وہ سچ ہی تھا کبھی غلط بیانی آپ نے نہیں فرمائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میری عمر چھوٹی تھی تو حضور کی محفل جب سجدی تھی تو میں آ کر کے بیٹھتا تھا اور اپنے ساتھ قلم اور کوئی چیز ایسی ہوتی جس پر میں لکھوں وہ ساتھ میں لاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ بھی بات کرتے تو میں اسے لکھتا تھا نوٹ کرتا تھا یہ کچھ دن سلسلہ چلا ایک دن محفل مکمل ہوئی اور سارے لوگ جب باہر نکلے تو اکابر صحابہ جو بڑی عمر کے تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ کیا لکھتے ہو تو میں نے کہا کہ حضور جو فرماتے ہیں وہ میں لکھتا ہوں تو عجلہ صحابہ نے کہا بڑی عمر والوں نے کہ نہ لکھا کرو ہر بات کہا کیوں کہ حضور کے مزاج شریف کو بھی تو دیکھا جائے گا کبھی موٹ صحیح نہ ہو کبھی غصہ ہوں کبھی جلال میں ہوں اور آقا کچھ فرما دیں اور وہ فرمان ایسا ہو جو لکھنے کے قابل نہ ہو اور تم اسے لکھ دوگے تو وہ آگے غمت تک جائے گا لہٰذا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر بات لکھی جائے جو بات لکھنے کے قابل ہو وہ ہی لکھی جانی چاہیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ میں نہیں لکھوں گا اب بعد میں انہوں نے لکھنا بند کر دیا پھر دو چار دن گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور اپنے قریب بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ عبداللہ پہلے تم میری باتیں لکھا کرتے تھے لکھنا کیوں چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگوں نے مجھے منع کیا کہ تم ہر بات لکھتے ہو اور لکھنا لکھی تو وہی جانی چاہیے جو لکھنے کے قابل ہوگے 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 ہو حضور ہوں سمیزار اگر اراد کروس نہ ہوگو تو بھی احیط میں اس دلال ہوگوں جنادی تیفیت ہوگے اور انہوں نے تُبول نہیں دے اور وہی جنرے تو لکھ ڈالو گی مناصر نہیں ہے تو میں نے لکھنا چھوڑ ہو جائے ماری آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کیا کہ عبداللہ لکھا کرو گا لکھا کرو گا اپنے درن کی طرف اشار کر کے وہ بوکتا فرمایا ہے یہاں سے جو نکلتا ہے وہ ابھی ہوئی ہے اس سے سبھی جو نکلے گا اسی کو عالی آخر امامہ مدرہ فرماتے ہیں وہ درمت جس کی ہر بات وہی خدا وہ درمت جس کی ہر بات وہی خدا چشمے دل وہ حکمت پہ ناکو سرہا وہ درمت جس کو سبھون کی مجی جہیں اس کی نافت بھوکت پہ ناکو سرہا تو مکہ والے عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمیر اور صالح مانتے تھے جانتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانہ دموے کیا تو پھر پھر یہ سارے لوگ دوسمنی پر ہو جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم دوسمنی پر ۔ دوسمنی پر این سرہاں پڑھنے لگی تھی تو دشمنسوں کو وہ ایک آنچ نہیں رہا وہ مسلمی پر اولاد اور غربہ کو مساسدین کو جسے جتنا تباس آسا تھا ان پر قروموں میں ظلم ستم کے فہار تو نحسوس ہوئی بارہ خمدہ میں حضرت بیل پر کیا ظلم ہوا حضرت خقاب پر کیسا ظلم ہوا حضرت خبیب پر کیسا ظلم ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے جیسا معذب آدمی عزت والا آدمی جو غریبوں کی ہمیشہ مدد فرماتے تھے مگر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے خاندان کے خود لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو اونٹ کے کچھے چمڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر تپ 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 تی ہوئی دھوپ میں ٹال دیا آپ فرماتے تھے ایک تو چمڑے کی بدھبو اس پر چمڑے کے اندر لپیٹے جانے پر جو گرمی اور عرب کی گرمی فرماتے ہیں میرا دم گھٹتا تھا اور میرا چاچا وغیرہ مجھ سے کہتے تھے عثمان جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑ دیتا ہم تجھے یوں ہی سزا دیتے رہیں گے آپ فرماتے تھے محل کی آواز میں چمڑے کے اندر سے کہتا تھا مر جاؤں گا مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا جا سکتا جان جا سکتی ہے مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا جا سکتا ترہ ترہ کے مظالم کا سامنا صحابہ نے کیا مگر جتنا ظلم ہوتا گیا ایمان والوں کے ایمان میں پختگی آتی چلی گئی ان کے ایمان اور مضبوط ہوتے چلے گئے ایک بھی ایسا واقعہ ہمیں تاریخ اسلام میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے سچے دل سے اسلام قبول کیا ہو اور دشمنوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس نے دین چھوڑا ہو کبھی نہیں ہوا ایسا ایک بھی غلام ایک بھی صحابی وہ جان دے دینا گوارہ کرتے تھے مگر دین اسلام کو چھوڑنا انہوں نے کبھی غوارہ نہیں کیا دھن دولت چھوڑ گئی پروہ نہیں کی زخم کھائے پروہ نہیں کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب مجھے باندھ کر مجھ پر کوڑے لگاتے تھے تو ایک ایک کوڑا ایسا لگتا تھا کہ میری چمڑی لے کے نکلتا تھا اور ہر چمڑ ہر کوڑے پر میں کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ احد 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 ان کی زبان پر ہوتا تھا گویا کسی نے کہا تھا کہ بو جہل بولا میں تیرے ہوت سی دوں گا بلال بولے میں پھر بھی ازان دے دوں گا آپ فرماتے تھے تو جتنا جو کر سرسا ہے وہ کر مگر میری زبان سے اللہ رسول کے نام کو تو چھڑا نہیں سکے گا بہت ظلم ہوا بہرحال جب دشمنان اسلام نے مسلمانوں پر ظلم کرتے کرتے آجز آگئے مگر ایک بھی مسلمان کو اسلام سے برگشتہ نہ کر سکے اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا نہیں جا سکا کہاں کہاں روکو گے بند باندھو گے ہمارا اسلام ایسا ہے کہ کہاں کہاں روکو گے بند باندھو گے میں چڑھتا دریاں ہوں ہر سپس بہتا جاؤں گا ہمارا مذہب وہ مذہب ہے الحمدللہ اسلام بڑھتا ہی جا رہا تھا مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے تھے ایک دن کفار مکہ نے آجز ہو کر وہاں ایک میٹنگ ہال تھا کانفرنس ہال جس کو بولتے ہیں ہال جو ہوتے تھے عربی میں اسے چیتے ہیں دارون ندھو انہوں نے اس کمیٹی ہال کا نام رکھا تھا دارون بولیے کیا رکھا تھا کیا رکھا تھا دارون ندھو یہ نام انہوں نے رکھا تھا وہاں وقتاں فوقتاں میٹنگیں ہوتی مشورے ہوتے ہیں ایک دن کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار اس میں شرط ہی کہ بیس سال سے کم عمر کا آدمی اس میں نہیں آئے گا کیونکہ مشورہ بہت اہم تھا منصوبہ بنانا تھا پلان بنانا تھا کس کے خلاف بانیئے اسلام کے خلاف وہ جو آیت پڑی ہے اس میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے اس آیت کا جو شان نزول ہے اللہ جو بات فرما رہا ہے حالانکہ یہ آیت کریمہ اتری مدینہ میں ہے مگر بات بیان ہو رہی ہے مکہ کی اس کا شان نزول مدینہ ہے مدینہ میں نازل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے حبیب کے ذریعے وہ واقعہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو کبھی ایسا بھی ہوا تھا تو منصوبہ بندی پلاننگ تمہیں مٹانے کی سازش کدھ تم گھبرانہ مت تمہارے نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں کدھ ہر دور میں ایسا ہوگا پلاننگ بنیں گے مٹنگیں ہوگی منصوبے بنیں گے مکاری کی جائے گی تمہیں مٹانے کی کوششیں کی جائے گی یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں تمہارے نبی کے ساتھ بھی ہوا ہے انہوں نے قید لگا دی پختہ عمر کے لوگ ہی اس مشورے میں رہیں گے مورخین نے لکھا ہے کہ اس کمیٹی میں اور اس مٹنگ میں سب سے کم عمر کا آدمی اگر کوئی تھا تو ابو جہل تھا یہ آدمی بہت ہوشیار تھا بہت ذہین مانا جاتا تھا اس کی ذہانت کی بنیاد پر مکہ کے بڑی عمر کے لوگوں نے کہا کہ عمر بن حشام اس کا نام عمر بن حشام ابو جہل کا نام کیا ہے بولیے عمر بن حشام اس کا نام ہے اور اس کی کنیت تھی ابو الحکم اس کی جو کنیت ہے وہ ابو الحکم کنیت ہے ابو الحکم حکمتوں کا باپ اتنا ہوشیار آدمی تھا اتنا زہین تھا اس مٹنگ کا جو قانون تھا کہ پختہ عمر کے لوگی پختہ عقل والے اس مٹنگ میں موجود رہیں گے اور عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ نفسیاتی علم کے تحت کہ آدمی کی عقل پختہ ہوتی ہے چالیس کی عمر جب آدمی کی عمر پختہ ہو چالیس سال کا جب ہو جاتا ہے تو اس کی عقل ایک دم مضبوط ہو جاتی ہے تھوس ہو جاتی ہے اس سے پہلے تو وہ خالی سیکھتا رہتا ہے سمجھتا رہتا ہے اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ہال میں چالیس سال سے کم عمر کے آدمی کو آنے کی اجازت نہیں تھی مورخین فرماتے ہیں کہ سب سے کم عمر کا بندہ اس میں اگر کوئی تھا تو یہ عمر بن حشام ابو الحکم جی سے کہا جاتا تھا کہا کہ یہ عمر کم ہے مگر باتیں بڑی ذہانت کی کرتا ہے بہت ہوشیار آدمی ہے بڑا ذہین آدمی ہے اس لیے اسے اس مٹنگ نے آنے کی اجازت دی گئی ابو الحکم پورا مکہ کہتا تھا ذہین پورا مکہ کہتا تھا میرے آقا نے فرمایا ابو الحکم نہیں یہ ابو جہل ہے اس کا اصل نام لوگ بھول گئے فرمایا حکمتوں کا باپ نہیں جہالتوں کا باپ ہے یہ جاہلوں کا سردار ہے تو بہرحال اس مٹنگ میں جب یہ لوگ بیٹھے ابھی مٹنگ شروع ہونے والی تھی کہ اتنے میں ایک بڑھا آدمی سفید آڑی موامر اس مٹنگ ہال کے باہر آکے کھڑا ہویا اور اندر آنا چاہتا تھا لوگوں نے دیکھا کہ یہ انجان آدمی ہے اور کون ہے اسے پوچھا کہ بھائی کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں نجد کا شیخ ہوں نجد کا شیخ ہوں میں مکہ آیا ہوا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں کوئی اہم مٹنگ ہو رہی ہے تو میں نے چاہا کہ میں تمہاری مٹنگ میں شامل ہوں ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بہتر مشورہ دے سکتا ہوں میں اچھی رائے تمہیں دے سکتا ہوں منصوبہ بندی میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو آپ بھی شامل ہو جائیں وہ آ گیا کہاں سے آیا تھا نجد سے کہاں سے آیا تھا حدیث میں یہی ہے سیرت کی ساری کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے حدیث مبارکہ میں یہی ہے کہ اس نے کہا میں شیخ نجد ہوں میں نجد کا شیخ ہوں معمر ہوں بڑا آدمی ہوں حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو شیخ نجدی بن کے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں شیطان تھا ابلیس تھا وہ آنکہ شامل ہو گیا دو باتیں خصوصی طور پر توجہ کی تعلیب ہے وہ میٹنگ ہو رہی تھی حضور کو قتل کر اسلام کو مٹانے کی مشورہ دینے والا کہاں سے آیا نجد سے نوٹ کرنا یاد رکھنا ہے تبلیغی دیوبندی وہابی تحریک جہاں سے اس نے جنم لیا ہے وہ بھی نجد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرتبہ خود صحابہ بیٹھے ہوئے تھے یمن کے لوگ تھے شام کے لوگ تھے اور نجد کے بھی لوگ تھے تو یمن والوں نے شام والوں نے نجد والوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ہمارے علاقوں کے لئے آپ دعا فرمائیں خیر کی برکت کی سلامتی کی دعا فرمائیں آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریکویشت کی تینوں نے تینوں جماعت تینوں علاقوں کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے شام میں ملک یمن میں برکت دے ملک یمن میں اور شام میں برکت دے اتنے میں نجد سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ نجد کے لئے بھی دعا فرمائیں حضور نے پھر کہا اللہ مبارک لنا فی یمنینا و شامینا انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ نجد کے لئے دعا فرمائیں حضور نے پھر کہا اے اللہ ہمارے یمن اور ہمارے شام میں برکت اتا فرما انہوں نے کہا رسول اللہ نجت کے لئے دعا فرمائے آپ نے فرمایا میں اس کے لئے دعا نہیں کروں گا وہاں سے شیطانی گروہ نکلے گا کرن کا معنی سینگ بھی آتا ہے اور کرن کا معنی گروہ اور جماعت بھی آتا ہے کہا کہ وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا یا شیطان کی سینگ نکلے گی دونوں معنی بلکل ہم معنی ہیں دونوں الفاظ سینگ ہو تبیر ٹھیک ہے کیونکہ سینگ والا جو بھی جانور ہوتا ہے سینگ والا اس کے جسم کو آپ دیکھیں سب سے زیادہ سخت حصہ اس کے جسم کو کون سا ہوتا ہے سب سے سخت ہوتا ہے اور جب بھی وہ کہیں گھسنا چاہتا ہے تو پہلے کیا داخل کرتا ہے سینگ داخل کرتا ہے تو یہ دیوبندی جماعت وہاں بھی کہاں سے نکلے کیونکہ ان کا فاؤنڈر ابن عبدالوہاب نجدی ہے وہ نجد سے کھلا ہوا اور یہ اسی کی ناجائز اولاد پھر آگے پڑھنے لگی اب پتا چلا حضور نے فرما وہاں سے سیطان کی سینگ نکلے گی اگر سینگ ہے تو پتا چلا کہ جانور جہاں داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے سینگ مارتا ہے اور پورے جسم سے پھر پیچھے سے پش کرتا ہے تو یہ وہاں بھی شیطان کا سینگ ہے اور یہ پہلے داخل یہ ہوتے ہیں اور پیچھے سے سپورٹ شیطان کرتا ہے سپورٹ شیطان کرتا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ جو مکہ میں حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بن رہا تھا جس ہال ہے اس کا نام کیا تھا جی دارن ندوہ آپ جانتے ہیں وہاں بھیوں کو کفار مکہ سے اتنی محبت ہے کہ جس مٹنگ ہال کا نام دارن ندوہ تھا جہاں ہمارے آقا کی قتل کا منصوبہ بن رہا تھا ان ظالموں نے لکھنوں میں ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا دارلوم ہے وہ کیا ہے؟ دارلوم اور اس کا نام ہے دارن ندوہ حیرت کی بات ہے نا ہے کی نہیں حیرت کی بات ارے وہ مٹنگ ہال جس کا نام دارن ندوہ تھا اس میں تو حضور کے قتل کرنے کا منصوبہ بن رہا تھا جلا وطن کرنے کا منصوبہ بن رہا تھا آقا کو قید کرنے کا منصوبہ تھا اسلام کو مٹانے کا منصوبہ بن رہا تھا اور وہی نام تم نے اپنے دارلوم کر رکھا پتا کیا چلا کہ وہاں بھی اسلام کو مٹانے کے ساتھ سو رہی تھی اور یہاں سے بھی جو نکلے گا نہ پڑھ کے وہ اسلام کو فائدہ کبھی نہیں پہنچا سکتا وہ اسلام کو نقصان ہی پہنچائے گا آج بھی وہ جماعت ہمارے آقا کی ذات پر حملہ کر رہی ہے اسی جماعت کا ایک نمائندہ بھی چند دنوں پہلے پاکستان میں ہے پاکستانی بیان کسی اور جگہ پر دیا کیا کہا؟ قرآن میں ایک نہیں کئی غلطی آئے امانداری سے بولو کوئی مسلمان قرآن میں غلطی مان سکتا ہے؟ تسلیم کر سکتے ہیں ہم؟ نہ کیونکہ قرآن نے تو پہلی جگہ پر سور فاتحہ پوری ہوئی لا لکل کتاب لا رئی بفی فرمایا وہ بلن رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی جائز نہیں اللہ فرمائے کہ اس میں کوئی شک کی کوئی جائز نہیں ہے شک بھی نہیں کر سر سے اور یہ عالم ہو کر کیونکہ ندبہ سے نکلا ہے تو کرے گا کیا؟ دوسرا کرے گا کہا گرامر کی غلطیاں ہیں تو غلطی ہوئی کیسے؟ تو مازاللہ کہتا ہے حضور کو پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں تھا بولو مازاللہ رب اللہ حضور کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا جب قرآن نازل ہوتا تھا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبانِ وحی کو بلاتے تھے کہ آؤ مجھ پر قرآن کی آیت اتری تم لکھو تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے مازاللہ صد ہزار بار مازاللہ امی تھے اس لئے حضور نے پڑھ کے سنایا لَنَسْفَحَمْ بِالنَّاسِيَا تو حضور نے لَنَسْفَحَنْ کہا تو لکھنے والے نے نون کے بجائے اسے علیف کے ساتھ لکھ دیا اس پر تنمین لگا دی یعنی تنمین پڑھی جائے گی تو کہا یہ لَنَسْفَحَنْ تھا وہاں علیف جو ہے یہ گرامر کے اعتبار سے بالکل غلط ہے اور ایسی ایک غلطی نہیں کئی غلطیاں قرآن میں ہیں اسے بعد میں درست بھی نہیں کیا گیا جیسا تھا ایسے ہی آج بھی موجود ہے بولو یہ مسلمان کی بولی ہے ہو سکتی ہے کبھی نہیں ہو سکتی ہے کہا کیسے غلطی ہے تو کہا گرامر کی غلطی ہے گرامر کے اعتبار سے وہاں تنمین نہیں لگے گی علیف نہیں لگایا جائے گا وہاں نونے تاقید لگے گا ننَسْفَحَنْ پر نونے تاقید لگتا ہے ارے بے وکوف اللہ کا کلام گرامر کا محتاج نہیں ہے گرامر بعد میں بنا قرآن اُنجھے بولیں قرآن گرامر بعد میں بنا تو جو پہلے سے ہے اس گرامر کو وہاں فٹ کرنا چاہتا ہے کہ گرامر کے اعتبار سے غلطی ہے تو آدادان اگر تو واقعی قرآن کو ماننے والا ہے اللہ کو ماننے والا ہے رسول کو ماننے والا ہے تو یہ بول کہ گرامر کا دامن تنگ ہے خدا کا کلام سچا ہے یہ بولنا کہ گرامر نے اس کے لئے کوئی قانون نہیں بنایا اس پر کوئی گرامر فٹ نہیں ہوتا یہ غلطی گرامر بنانے والوں کی ہے یا تیرے گرامر کی ہے میرے رب کے کلام میں کوئی غلطی نہ تھی نہ ہے نہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے دوسری باگ بندے نے یہ کہہ دیئے دی کہ حضور امید ہے نا ذرا سوچیں انپڑھتے ہیں پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے بے حکوم کسی کا نہ پڑھنا اور کسی کا نہ لکھنا یہ جاہل اور انپڑھ ہونے کی دلیل مجھے کبھی آپ نے لکھتے دیکھا ہے پوچھ رہا ہوں ممکن ہے کہ کوئی ہو ایسا ہے کوئی آیا ہوتا ہے ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہی نہیں مگر کبھی میں نے آپ کے سامنے ایسا لکھا ہے تو کہے اس کا مطلب مجھے لکھنا نہیں آتا حضور کو کسی نے لکھتے اگر نہیں دیکھا تو کیا حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا حضور کو کوئی پڑھتا ہوا کوئی تحریر ہے اور اس کو پڑھتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھا تو کیا حضور کو معاذ اللہ پڑھنا نہیں آتا تھا تو یہ کیا کہتے ہیں اچھا کچھ صفائی دینے والے اور قیدہ کریں حضور کی حدیث ہے جب قرآن کی پہلی وہی نازل ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور دبوچا فغطنیل جور حدیث میں ہے آقا فرماتے ہیں مجھے اتنے زور سے دبایا کہ جناب جبریل اپنی طاقت کی انتہا کو پہنچ گئے کہتے ہیں یار سبحانہ 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 کون طاقت کی انتہا کو پہنچ گئے جبریل جبریل کی طاقت کی حد ہو گئے اور پھر مجھے چھوڑا اور چھوڑ کے کہا اقرام پڑیڑی میں نے کہا معنی بقارد معنی بقارد اب یہیں فرق پڑتا ہے یہ بریلی اور ندوہ کا فرق ہے یہ بریلی اور دیوبند کا فرق ہے کیا فرق ہے دیوبند اور ندوہ کیا کہتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا بریلی کیا کہتا ہے میں پڑھنے والا نہیں اقرام پڑھنے والا نہیں نہیں انہوں نے پھر پکڑا پھر دبوچا پھر چھوڑا پھر کہا اقرام آقا نے کہا معنی بقارد دیوبند بولا مجھے پڑھنا نہیں آتا بریلی بولا میں پڑھنے والا نہیں پھر پکڑا پھر دبوچا اقرام پڑھئے میں نے کہا معنی بقارد دیوبند بولا مجھے پڑھنا نہیں آتا بریلی بولا میں پڑھنے والا نہیں اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے ہم نہیں مانتے مگر تھوڑی دیر کی سمجھنے سمجھانے کے لیے اب ہمارا دیوبند پڑھے طرح سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو معنی بقارد حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا تجھے معلوم ہے پڑھنا نہیں آتا میرا سوال یہ ہے کیا جبریل کو معلوم تھا یا نہیں تھا کہ ان کو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں سمل سمل جبریل کو پتا تھا یا نہیں تھا کہ حضور ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے یا نہیں آتا اگر تم کہو کہ جبریل تو جانتے تھے کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو جب ایک پڑھنا جانتا ہے کہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا پھر بار بار یہ کہنا کہ پڑھئے 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 کیوں بھائی جب وہ جانتے تھے کہ انہیں پڑھنا آتا نہیں ہے پھر یہ تقاضہ کرنا آپ مجھ سے کوئی یہاں لکھ کر کے عبارت مجھے دے دے کہا مولانا پڑھئے میں نے کہنا میں مجھے نہیں آتا پڑھنا تو آپ مجھے پھر کہیں کہ پڑھئے بولی دوسری مرتبہ کہہ دیا مولانا پڑھئے نہ اسے میں نے کہنا مجھے آتا ہی نہیں ہے پھر آپ تیسری مرتبہ کہو گے کہ پڑھئے آپ کہیں گے میں ٹھیک ہے بندہ مان رہا ہے کہ مجھے آتا ہی نہیں ہے تو یہ تقاضی کرنے کیا مانا پتا چلا جبریل کو اگر حضور یہ کہہ رہے تھے ماں آنا بقاری اور جبریل بار بار کہتے تھے پڑھئے پڑھئے مطلب یہ کہ جبریل جانتے تھے کہ پڑھنا آتا ہے مگر پڑھتے تھے پڑھنا آتا ہے مگر پڑھتے تھے اچھا ایک حدیث اور سننے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو جب حضرت آدم کا وصال ہونے والا تھا اس وقت آپ نے حضرت شیش کو بھلایا اور بھلا کر کے رشاد فرمایا کہ بیٹا زندگی کے آخری لمحات تک توحید پر قائم رہنا ہے شرک مت کرنا اللہ ایک ہے وحدہو لا شریک ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور زندگی کے آخری لمحات تک محمد کی محبت پر قائم رہے ہیں حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جان یہ محمد کون ہے کون محمد تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہوں گے تو میری اولاند میں لیکن وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ فرمایا جب اللہ نے میرا مجسمہ مٹ پی پانی سے منایا اور جب میرے جسم میں روح داخل فرمائی تو میری جوان کھلینا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش پر لکھا ہوا دیکھا پڑھا کس نے کون سے مدرسے میں گئے تھے سوال ہے ہمارا کون سے اسکول میں پڑھا کون سے ٹیچر نے سکھایا پڑھنا یہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے پتا چلا نبی وہ ہے جو تقلیق کے ساتھ ہی اللہ اسے پڑھنا سکھا دیتا ہے تقلیق کے ساتھ ہی اللہ اسے سب سکھا دیتا ہے اور دیکھیں آپ قرآن ہمارے آقا کی شان دے دیکھیں زمان اللہ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گزرا مہینہ ربیل اول شریف میں اس دنیا میں تشریف لائے قرآن کو آپ پڑھتے جائیں نہ جہاں جہاں حضور کے روح زمین پر تشریف لانے کی جہاں بات قرآن میں جتنی جگہوں پر فرمائی نہ تو ہر جگہ پر تین الفاظ بیان ہو رہے ہیں جاہا بعاسا ارسل قرآن اٹھا کے دیکھیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَالَّ ارسل کہیں فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ بَيْهُمْ جَاءَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ بِهِمْ رَسُولَ یہاں بعاسا کا لفظ بیان ہو فرمایا تو بعاسا ارسل جَاء یہ تین الفاظ حضور جب دنیا میں تشریف لائے یہی آپ کو جگہ جگہ پلیں گے حالانکہ پیدائش کے لیے لفظ نہ جاء آتا ہے نہ ارسلہ آتا ہے اور نہ بعاسا آتا ہے پیدائش کے لیے لفظ آتا ہے خلقہ کیا لفظ آتا ہے خلقہ کا جہاں لفظ آئے گا اس کا معنی ہوتا ہے تخلیق کرنا پیدا کرنا اس کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے حضور جب آئے تو اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے آج اپنے رسول کو پیدا کیا نہیں فرمایا ہم نے اپنے رسول کو بیجا تمہارے پاس میرا رسول آیا ہم نے تمہارے درمیان اپنے رسول کی بیعصد فرمائی انہیں مبروز فرمایا قرآن میں حضور کے لیے سور رحمان میں خلقہ کا لفظ ہے سور رحمان علم القرآن خلق الانسان سبحان اللہ آلہ حضرت انترجمہ کیا رحمان نے اپنے بندے خاص کو قرآن سکھایا خلق الانسان انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا انسانیت کی جان اور یہ تفسیری ترجمہ ہے یہ ترجمہ تفسیری ہے خلقہ کے آپ کئی کئی مفسرین نے کئی کئی سبے لکھ ڈالے اس کی تفسیر کرتے 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 اور آخیر میں جان نہیں چھوڑ آتا ہے نا یا خلق الانسان سے مراد ہر انسان نہیں انسانیت کی جان محمد پران ہے عالی عدد نے وہ تفسیر کا نچوڑ ترجمہ میں نالا ہے کہ انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اب مجھے یہاں جو بات بتانی ہے نا وہ یہ ارض کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے خلق الانسان اللہ نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا پہلے بندہ پیدا ہوتا ہے کی پہلے پڑھتا ہے جی پہلے پیدا ہوتا ہے اور پڑھتا بعد میں اب یہ قرآن دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن رحمان نے اپنے بندے کو قرآن کا علم دیا خلق الانسان پھر پیدا کیا ارے دنیا والوں تم پہلے پیدا ہوتے ہو بعد میں پڑھتے ہو میرا محمد وہ ہے جس کو میں نے پہلے پڑھایا ہے اور بعد میں پیدا کیا ہے یہ قرآن کی ترتیب تو دیکھیں علم دینے کی بات پہلے ہے اور تخلیق کی بات بعد میں ہے تو حضرت آدم ادھر روح جسم میں ڈالی گئی اور لکھا ہوا پڑھ لیا تو نادان آدم کو آدم جس کے صدقے میں بنایا آدم کو آدم اللہ نے جس کے صدقے میں بنایا جب صدقے والے آدم ادھر تخلیق کے ساتھ ہی لکھا ہوا پڑھنا جان رہے ہیں تو جو آدم کی جان بھی محبت ہے وہ انپڑھ ہونا ہے تو اچھا یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بار بار جبریل کہہ رہے تھے پھر پڑھنا آتا تھا تو پڑھتے کیوں نہیں تھے اگر ہم اپنا ترجمہ لیں کہ مجھے پڑھنا نہیں میں پڑھنے والا نہیں اگر یہ مان لیں تو کیوں نہیں پڑھ رہے تھے وہ پڑھ اس لیے نہیں رہے تھے کہ اگر جبریل نے چونکہ اتنے کا اکرا پڑھئے اب اگر میں پڑھ لیتا تو دنیا سمجھتی جبریل پڑھاتا ہے محمد پڑھتا ہے دنیا تو کہتی کہ مصطفی جبریل کے شاگرد ہیں اور جبریل مصطفی کے استاد ہیں کہا اس لیے میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا اپن نہیں رہے تھے اور جب جبریل نے چوتھی مرتبہ کہا اکرا بسم ربکاللہی خلق پڑھئے اپنے اس رب کے نام سے تو پہلے مصطفی پڑھتے نہیں تھے اور اب مصطفی رکھتے نہیں تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ میرا استاد جبریل نہیں میرا استاد میرا رب ہے تو حضور کے استاد دیکھیں نا آپ کئی سال ہو گئے اس کو میرے خیال سے کیو چینل پہلے پہلے شروعات میں نکلا تھا ہے نا اسٹارٹ ہوا تھا تو وہ کیو چینل والوں نے قوانیاں بھی بجانا شروع کر دی تھی اور مالک مالک قسم کے لوگ اس میں آتے تھے مجھے آپ بتا نہیں ہے چل بھی رائے کی نہیں چل لائے اس میں کوئی آیا تھا اسکولر اس کے رہے تھے اسے اللہ بہتر جانے اس نے لیکچر دیا کہ کہا کہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں مگر بعض چیزیں وہ ہیں جو جبریل نے حضور کو سکھائی تو وہ کیا کی کہ جب پہلے پہل حدیث ہے اس میں ہم کو بھی انکار نہیں جب نماز فرض ہوئی حضور میران سے نماز لے کر آئے تو پانچ وقت کی نماز حضرت جبریل علیہ وسلم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیتے اور فرماتے تھے کہ ہمیں آپ پر جو نماز عمد پر فرض ہوئی ہے اس نماز سے پہلے ایسے وضوع کرنا ہے اور حضور کو ساتھ میں پٹھا کر وضوع کرتے تھے اور کہتے تھے میں جیسے کرنا ہوں آپ ایسے کریں وضوع ہو گیا پھر نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو جائے ساتھ میں کھڑا کیا ایسے نیت باندھنا ہے پھر یہ پڑنا ہے پھر رکو ایسے کرنا ہے ایسا پانچ ٹائم حدیث میں ہے کہ ایسا ہوا اس کو دلیل بنا کرنا وہی ندوہ والے بھائے ہو کہا نماز جبریل نے حضور کو سکھائے تو کسی بھائی نے سن کر کے آیا تھا نیا نیا مجھ سے اس نے بھوٹا لگا کہ حضرت ایسا ایسا میں سنا اتفاق سے اس کے دو دن بعد ہی شاہ سے جسنے شبہ محراج جو اس قرآن میں ہوتا ہے تو میں نے کہا ابھی آپ کو جواب نہیں دیتا کل ہی اس کو بھی دوں گا اور آپ کو بھی دوں گا تو شبہ محراج میں جلسہ تھا تو میں نے ان کی بات کو ریپیٹ کیا کہ بھائی نے مجھے بتایا کہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ جبریل نے نماز پڑھنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا حدیث ہے تو میں نے کہا اس حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں مگر تھوڑا سا تو گوھر کرو نماز فرض کم ہوئی میراج میں جانے کے بعد ہوئی یا جانے سے پہلے پوچھ رہا ہوں جب لوٹ رہے تھے تب آتے آتے اللہ نے تحفہ دیا میں نے کہا اس کو ہم بھی مانتے ہیں اور ندوہ والے بھی مانتے ہیں دارو ندوہ والے میں نے کہا ذرا سوچو تو سہی کہ اگر جبریل نے نماز سکھائی تو میراج کے بعد اور وہ ذات کی ہم قربان جائیں جو نماز لینے جا رہا ہے اور نبیوں کو نماز پسکے جا رہا ہے کہا تمہارا دماغ ہے کہ نہیں ہے یہ بھی کہتے ہو کہ بیت المقدس میں حضور نے امامت فرمائی مقتدی کون تھے کان نبی تھے اور میراج سے واپس آئے تو نماز لے کے آئے اور جب لائے تو پھر جبریل نے سکھایا ارے نادان جو سیکھنے کا محتاج ہو وہ کبھی امام نہیں بنتا امام تو اسے بننے کا حق ہے جو سب سے زیادہ نماز کے مسائل جانتا ہو اور حضور نے نماز کی امامت ان کی فرمائی جو پہلے اپنی امت کو پڑا چکے ہیں جو نمازیں پڑھائے ہیں ان کے امام حضور بنے ہیں تو جو نماز لینے جائے اور نماز پڑھا کے جائے اسے سکھانے کی ضرورت ہے ذرا سوچیں یہی فرق ہے ندوہ دیوبند اور بریلی کا بریلی کہتا ہے کہ سکھایا نہیں اجرہ تھا نماز کا وہ حدیث جو ہوا نا ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں یہ کیا تھا اجرہ یعنی وہاں سے اسٹارٹ کرنا تھا جاری کرنا تھا تو جاری کرنے کے لیے یہ پروسیس کیا گیا ورنہ سکھانے کی حاجت نہیں تھی یاد رکھیں کسی بھی کتاب کا اجرہ ہوتا ہے تو کتاب پہلے لکھتے ہیں یا اجرہ پہلے ہوتا ہے اجرہ سمجھے کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں انڈیکس کوئی کتاب لکھتی گئی کسی بزرگ کے ہاتھ سے کوئی بڑے آدمی کے ہاتھ سے کہا بھئی آج اس کتاب کو انڈیکس کرنا ہے یعنی اس کا اجرہ کرنا ہے ان کو تحفہ دیا جاتا ہے پھر وہ اس کا کاغذ کھولتے ہیں کہ یہ کتاب بڑی اچھی کتاب ہے تو پہلے لکھی گئی کہ اجرہ پہلے ہوا پہلے لکھتے ہیں بات بھی اجرہ ہوتا ہے تو حضور پہلے نماز پڑھنا پڑھانا سب جانتے تھے بس اس کا اجرہ کرنا تھا تو جبریل کو اللہ نے بھیجا کہ اب اس کا اجرہ کر دے آپ بس یہی بات تھی ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ اللہ فرماتا محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا ہے تو بتا رہا تھا میں کہ مکہ میں داروں نہ دبا وہاں مٹنگ ہوئی مٹنگ میں کسی نے مشورہ دیا کہ انہیں قید کر دو بند کوٹری میں اور اندر چھوڑ دو وَإِذْ يَمْ تُرُبِكَ الَّذِينَكْ فَرُقُ لِيُسْ بِتُوكَ انہیں قید کر دو اور موت آنے تک انتظار کرو بھو کے پیاسے رہیں گے مر جائیں گے اسلام بھی ختم اور اسلام کی دعوت بھی ختم پھر شیخِ نجدی کھڑا ہو گیا انسانی بیس میں آیا کہا نا تم نہیں جانتے کہیں بھی تید کر کے رکھو گے نا ان کے چاہنے والے جان دے دیں گے مگر اپنے نبی کو چھڑا لیں گے کہا یہ مت کرنا کہ پھر تو کسی نے کہا جیلا وطن کر دیتے ہیں شہر بدر ایک ویق پر بٹھاتے ہیں اور اتنے دور لے جائیں گے چھوڑ دیں گے کہ مکہ پلٹ کے واپس ہی نہ آئے تاکہ یہ چھچٹ ختم ہو جائے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے پھر شیخِ نجدی کھڑا ہوگا کہنا یہ مزورہ ٹھیک نہیں ہے کہ کیوں تم نہیں جانتے محمد کی زبان کتنی میٹھی ہے کہ جو ایک مرتبہ سن لیتا ہے نا انہی کا دیوانہ ہو جاتا ہے ایک مرتبہ جو سن لے کہ پھر ان کے قدموں میں ایسا گر جاتا ہے کہ پھر وہ دگارہ پلٹ کر نہیں دیکھتا ہے نا ابھی اپنے ناتھ سنیے کیا تھا نہیں نہیں پہلا بھی سنیتا مطلع مطلع کیا ہے دل پھر کے گلی گلی تبا اگر وہاں آ جائے نا ایک مرتبہ پھر وہ یہ کہتا ہے پھر کے گلی گلی تبا پھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں سوتے ہیں رخصتِ قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں وہی ہمیں جگائے کیوں جو ان کے سائے میں آ گیا اور جب سویا تو وہاں کے سونے والے کو تو فریشتے بھی نہیں جگاتے ہیں تو یہ قافلہ کا رخصت کا جو شور ہوتا ہے بستر باندھو تیاری کرو پلین کا ٹائم یہ ہے بس آ گئی ہے فرما ہے وہ شور بھی ہمیں نہیں اٹھا سکے گا جو وہاں سوتا ہے اسے تو سور قیامت کا شور بھی نہیں ہوتا سکے گا کیونکہ سایا ہی مصطفیٰ کا مل گیا ہے تو ان کے قدموں میں جو آیا پھر پلٹ کے جاتا نہیں ہے تو کہا اگر وہ وہاں باہر جائیں گے کہ تمہیں کیا لگتا ہے شیخ نزدی کہنے لگا جب چاپ بیٹھے رہیں گے کہا وہاں جا کر وہ پھر ادھر جا کر لوگوں کو اسلام میں بلائیں گے اور جب طاقت بڑھ جائے گی نا تو پھر لشکر لے کر تم پر حملہ کریں گے تو پھر تمہارا بچنا مشکل ہو جائے گا اب وہ بولا جس کی عمر سب سے کم تھی کہا میرے خیال سے میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ انہیں جلا وطن کریں نہ انہیں قید کریں کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے نہ رہے باس نہ بجے باس کہ لیکن کیسے تو کہا ایک بندہ نہ قتل کرے ہم چالیس بڑے بڑے سردار ہیں اور ہر بندہ اپنے قبیلے کا سردار ہے ہر قبیلے سے ایک ہٹا کٹا جوان منتخب کیا جائے اور تیز دھار والی تلوار اسے دی جائے اور اندھیری رات میں ایک بار کی چالیس و چالیس جواب ماذا اللہ حضور پر عملہ کر دیں جب چالیس لوگ قتل کریں گے تو بنو حاشق جو حضور کا اپنا خاندان ہے کہ ہم اسے بلوے کا نام دے دیں گے کیس کس پر بنے گا دنگا ہے پساد ہے کہ بدلہ کس سے لیں گے اگر ایک آدمی قتل کرے گا تو قساس میں ہمارا بندہ مارا جائے گا اور چالیس قبیلے والے اگر مل کر قتل کر دیں گے تو بنو حاشق کیا کریں گے سب سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو مجبوراً انہیں دیت لینا پڑے گا اس کا معابضہ جو بنتا ہے کہ سارے خاندان والے سارے قبائل والے مل کر کے جو بھی مانگیں گے مل کے لے دیں گے جو سونا مانگیں گے اس پر شیخ نجدی کھڑا ہوا کہیں سب سے بہترین مشورہ ہے اس سے بہتر کوئی مشورہ وہ ہی نہیں سکتا اب چالیس جوانوں کو منتخب کیا گیا ننگی تلواریں ان کے ہاتھ میں دی گئی اور یہ جو سازش ہو رہی تھی منصوبہ بن رہا تھا پلان بن رہا تھا مکاری رکھی جا رہی تھی کہ اس کی دین بانی اسلام اور اسلام کو مٹانا ہے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْقُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَبْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْقُرُونَ وَيَمْقُرُوا اللَّهِ کافر مکاری اور سازشے کر رہے تھے کہ تمہیں قتل کر دیں تمہیں قید کر دیں تمہیں جلا وطن کر دیں وہ اپنی مکاری کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا ادھر ان کا مشورہ ہو رہا ہے اور ادھر عرض سے جبریل آ رہے ہیں صدرہ سے جبریل آ رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف منصوبہ بن رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آج رات کو آپ کے گھر پر چالیس لوگ ننگی تلواروں سے حملہ کریں گے وہ مکاری اور منصوبہ کر رہے ہیں اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا ہے مصطفیٰ اپنے بستر پر آپ کو نہیں سونا ہے مولا پھر کون سوئے کہ علی کو سلا دینا سبحان اللہ علی کو سلا دینا اپنی چادر اُلا دینا اور تم وہاں سے نکل جانا ابو بکر کو ساتھ لینا حضرت کر جانا اب ادھر مکاری کا منصوبہ بن رہا ہے قتل کی سازش ہو رہی ہے اسلام کو مٹانے کا پلان ہو رہا ہے اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا ہے اب چالیس و چالیس لوگ گھر گھیر کر کے کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا علی آج مسیبت کی رات ہے خطرے کی رات ہے جبریل نے آ کر کے بتایا باہر دشمن کھڑا ہے رات کی تاریکی کا انتظار کر رہا ہے آقا میرے لئے کیا حکم ہے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ میرے بستر پہ آج تمہیں سونا ہے وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں برمان جائے مولا علی کی محبت پر یہ عشق و محبت کا درست جو بریلی نے لیا ہے نا یہ حضرت مولا علی سے لیا ہے جان دے دینا مصطفیٰ کی عزت پر حملہ کرے اسے مت چھوڑنا مصطفیٰ کی ذات پر کوئی حملہ کرے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا سرکار نے فرمایا اب یہ تھیلیاں ہیں اس میں سونا ہے چاندی ہے یہ امانت ہے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے تو فرمایا یہ فلاں کی ہے یہ فلاں کی ہے یہ فلاں کی ہے میرے بستر پر میری چادر اڑ کے سو جانا میں جا رہا ہوں اور صبح اٹھنا اور یہ امانت فلاں کو دینا یہ فلاں کو دینا یہ فلاں کو دینا اور تم بھی مدینے چلے آنا سبحان اللہ تم بھی مدینے چلے آنا درہا دیکھو تو صحیح اپنے آقا کی صداقت کو دیکھیں اپنے آقا کی امانتداری کو دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں دشمن ہے قتل کا منصوبہ بنا ہے انہیں کی امانت ان کے پاس ہے وہ جانتے تھے کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر امانت میں خیانت ہو یہ مصطفیٰ کی شان ہی نہیں ہے جان کے دشمن ہیں خون کے پاس ہیں اور ان کی امانتیں حضور کے پاس ہیں حالانکہ شرعی اعتبار سے بھی اگر کسی سے بوچھیں کہ اگر اس رات حضور سارا سونا لے کے چلے جاتے ہیں تو کوئی الزام دے سکتا تھا تلوارے لے کے قتل کرنے کا منصوبہ جو بنا رہے ہیں ان کا ہی مال اگر لے کے چلے جائیں گے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں کوئی غلطی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے مگر آقا نے بتا دیا اگرچہ میری جان کے دشمن ہی کیوں نہ ہو کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے فرمایا اپنے غلاموں کو یہی پیغام دیا کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا وعدہ کر لیا کہ میں سمالوں گا تو پھر حفاظت کرنا اس کی یہی درس ہمارے آقا نے ہم کو آپ کو دیا پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے جناب عبریل علیہ السلام نے اللہ فرماتا ہے سورہ یاسیر کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْقِهِمْ صَدًّا فَاغْشَئِنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ حضور نے ایک کبھی خواب اٹھائی اور اس پر تم کیا اور ایسے پھینک دیا ان کے بیچ میں سے مصطفیٰ نکل گئے سبان اللہ ان کے بیچ سے نکل گئے ان کے پتھا ہی نہیں کہ کیا ہوا یہ تلوارے لے کے کھڑے ہوئے ہیں اب رات گزرتی گئی حضور حضرت عبو بکر صندیق کیا گئے ساتھ میں لیا نکل گئے اب صبح ہونے والی تھی صبح صادق کا وقت ہوئے سب کی نظریں گڑی ہوئی ہیں سرکار کے کاشانے مبارک آئے چادر اٹھائی حضرت علیہ اللہ علیہ علیہ محمد رسول اللہ سب نے دیکھا کہ راج علی محمد کھا ہے اس سارے اندر آئے کہا لی تم ہو یا کہا ہاں میں ہوں کہا کیا ہوا کہا تمہارے صاحب کہا ہے تو کہا مجھے نہیں پتا کہا گئے مجھے سلا کے گئے اور تمہارے پیچھے گئے اور گئے کہا اس کا مجھے علم نہیں ہے اتنے میں وہ بھی آئے شیخ صاحب جو نجت سے آئے تھے کہا ایسے نہیں گئے تمہارے سر پہ خاک ڈال کے گئے انہوں نے جو سر کھا لے تو سب کے سبوں سے مٹی علماء نے یہاں ایک بات لکھی ہے ذرا سوچیں نہ چالیس لوگ تھے حدیث میں ہے کہ سرکار نے ایک بٹی مٹی اٹھائی سورہ یاسین کی چند آیتیں تلاوت کی اور دشمن کی طرف پھینکا ابلیس نے جب خبر کیا کہ گئے تو لیکن ایسے نہیں گئے تمہارے سر پہ خاک ڈال کے گئے ہیں انہوں جب سر جھاڑا تو سب کے سروں سے مٹی گری علماء لکھتے ہیں کہ اگر چالیس آدمی سر جوڑ جوڑ کے بھی بیٹھے نا اور ایک مٹی خاک ایسی کوئی پھیک دے تو ضروری نہیں ہے کہ سب کے سر میں جائے اور اس رات یہ چالیس دشمن سر جوڑ کے نہیں بیٹھے تھے گھر گھیر کے تھے دروازے پر پہنا دے رہے تھے اور حضور نے مٹی بر خاک پھیکی سب کے سر پہ گئی کیسے چٹکی چٹکی تو نہیں ڈالا تھا خاک پھیکی اللہ فرماتا ہے پھینکنا دیکھ رہے ہو یہ بھی تو دیکھو کہ پھینکا کس نے ہے اگر تم پھینکتے تو باس کے سروں پہ جاتی باس کے نہ جاتی وہ پھینکنے والا آمینہ کا لال ہے اور جب مٹی پھینکی تو اللہ فرماتا ہے وما رمئیتا از رمئیتا ولیا کن اللہ رماء اے محبوب وہ بنتی آپ نے نہیں پھیکی جبکہ آپ نے پھیکی حق یہ ہے کہ وہ تو آپ کے رب نے پھیکی ہے سبحان اللہ پھیکنا حضور کا ہے اللہ فرماتا ہے میں نہیں پھیکی ہے سرکار نکل گئے حضرت مولا علی رات بر سوتے رہے بعد میں کسی نے سوال کیا کہ علی وہ رات تو موت کا بستر تھا حضور کا بستر تھا کیا آپ کو نیند آئی تھی میں ظاہر بات ہے مہار دشمن کڑے ہوئے ہیں قتل کرنا چاہتے ہیں حضور نے فرمے میری چادر اڑ کے سو جاؤ اور میں بھی چادر اڑ کے سو گیا اب ظاہر بات ہے آنے والا چادر ہٹا کے مو دیکھ کے قتل نہیں کرے گا وہ تو سیدھے تلوار مارے گا تو آپ کو در نہیں لگا کہ آج تو یہ موت کا بستر ہے تو حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم جتنی بہترین نیند اس رات آئی نہ میں زندگی میں کبھی ایسا نہیں سویا زندگی میں اتنی اچھی نیند مجھے کبھی نہیں آئی پوچھنے والے نے پوچھا کیوں تو کہا ہر رات سوتا ہوں صبح اٹھنے کا بھروسہ مگر اس رات تو مجھے بھورا یقین تھا کیونکہ حضور نے جو امانت دی تھی وہ امانت نہیں میرے زندگی کی زمانت دی میں جانتا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے علی آج موت تو نہیں آسکتا کیونکہ حضور نے فرما یہ امانت فلاں کو دینا فلاں کو دینا اور پھر تم بھی مدینہ آنا تو یہ خالی امانت نہیں تھی علی کے زندگی کی زمانت تھی اب جیسے ان کو پتا چلا کہ حضور نکل گئے اب یہ جنگلی گدھوں کی طرح اور جنگلی کتوں کی طرح جو دوڑے کا ڈھونڈو 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 واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے تلاش کرتے 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 وہاں پہنچے اس غار کے موپر غار سور پر وہاں اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھو ان کی پلاننگ دیکھو مکاریاں دیکھو سازشیں دیکھو اور اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھو فرمایا جیسے یہ وہاں پہنچے ان کے پہنچنے سے ذرا پہلے اللہ نے وہاں ایک پودا ہوگا دی ایک مکڑی کو حکم دیا اس کے موپے جالا بنا دیا مکڑی نے جالا بنا دیا ایک کبوتر کے جوڑے کو فرمایا حکم دیا یہاں انڈا دے دیتے وہ کبوتری نے آکر کے انڈا دے دیا بلکل گار کے موپر بلکل گار کے موپر ایسی جگہ کہ اگر آدمی یا اندر جائے یا پار نکلے تو خود بخود اس سے سچ ہوگا اور انڈا ٹھوٹے گا ایسی جگہ انڈا دیا اور مکڑی نے پورا جالا تان دیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے اے ہے ہے کیا شان ہے میرے مولا کی یار قربان جاؤ وہ جب چاہے تو ابابیلوں سے فیل مروا دے وہ چاہے تو ابابیل سے فیل مروا دے اور چاہے تو اپنے نبی کی مکڑی کے جالے سے حفاظت فرمائے اپنے پیغمبر کی مکڑی کے جالے سے حفاظت فرمائے اور چاہے تو ابابیل سے فیل مروا دے پچیس گرام کچڑیاں آئے اس سے ہاتھی تباہ ہو گئے اور یہاں مکڑی کے جالے سے اللہ نے مصطفیٰ کی حفاظت فرمائے وہاں آتو گئے دشمس آگئے آنے کے بعد ادھر ادھر ٹٹولنے لگے کسی نے کہا اور سب جگہ دیکھ لیا اس غار میں نہیں دیکھا چلو چلتے ہیں تو دوسرے نے ہاتھ مار کے کہا پاگل ہیں کہ مکڑی کا جالہ شاید اس وقت کا ہے جب تو بھی پیدا نہیں ہوگا اتنا پرانا جالہ ہے کوئی اندر گیا ہوگا رات کی بات ہے نا کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہوتا انڈے پھوٹ گئے ہوتے کہا سوچ تو سہیں کہا انڈے لکھتے ہوئے ہیں اور یہاں مکڑی کا جالہ ہے کہا اس میں بھلا کون جا سکتا ہے آنکھا کا بات سچی ہے پتا جلا دسمن کی سازش ناکام ہوئی اللہ کی خفیہ تدبیر کارگر سابت ہوئی واللہ خیر الماکرین اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے سبحان اللہ حضور کی عزت و عزمت کی حفاظت اور سرکار کی جانِ مبارکہ کی حفاظت کی خاطر جس کبوتر نے کبوتری نے انڈے دینے کی خدمت انجام دینا امام غزالی فرماتے ہیں حرم میں جتنے کبوتر آج ہے نا سب اسی جوڑی کی نسل سے سبحان اللہ اسی جوڑی کی نسل سے اللہ نے انہیں وہ سعادت دا فرمائی کہ دنیا کے ہر کبوتر چاہے جاں رہے مگر تم نے کعبے کو کعبے بنانے والے مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے اب تمہاری نسل یہیں آباد ہوگی سبحان اللہ اور عالی حضرت امام احمد رضا کی توجہ اور کسی طرف جاتی ہے کہا کہ اگر اگر دشمن دوسرے دشمن کی بات مان لیتے اور غار میں دیکھ لیتے اس نے کہا نا یہاں نہیں دھوڑا تو اس نے تو کہا یہ مگری کا جالہ آئے آنڈا دیا ہوا ہے کبوترینے تو کہا یہ ٹھوٹ جاتا جالہ پھڑ جاتا دیکھا نہیں اگر دیکھ لیتے کبھی ہوتا ہے نا دیکھنے میں کیا جاتا ہے ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے بھی سلامت ہے جالہ بھی سلامت ہے مگر نظر مارنے میں کیا جاتا ہے اتنے اوپر تو آگے نظر مارنے میں کیا جاتا ہے اگر نظر مار لیتے تو کیا ہوتا تو عالی حضرت فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے اگر دیکھتے تو حضور نظر نہیں آتے کہ کیوں اس لیے کہ جان ہے کائنات کی جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرتے غار پھرتے ہیں کہ غار کے آس پاس جوں چکر کاٹ رہے ہو اگر اندر چھاک بھی لوگے نا تب بھی نظر نہیں آئیں گے کہ کیوں اس لیے کہ کسی کی جان کسی کو نظر بھی آتی ہے جب تیری جان تجھے نظر نہیں آتی تو کائنات کی جان مصطفیٰ کے نظر آئیں گے اگر چھاک بھی لیتے تب بھی نظر نہیں آتے تو اللہ تعالی نے فرمایا اِذْ يَبْرُو بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ لِيُتْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْتُرُونَ وَيَمْتُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ مصطفیٰ یا کافر آپ کی خلاف سازش کر رہے تھے مکاری کر رہے تھے پلانک کر رہے تھے کہ تمہیں قتل کر دیں تمہیں شہر بدر کر دیں یا تمہیں قید کر دیں وَيَمْتُرُونَ وہ سازشیں اپنی کر رہے تھے وَيَمْتُرُ اللَّهُ اللہ اپنی خفیہ تدبیر پر مارا آتا علماء تفاصیر نے لکھا ہے کہ فرمایا لوگو یہ بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا نا ان کے صدقے میں یہ تم سب کے لیے ہے امت کے لیے ہے فرمایا گھبرانا مت سازشیں ہوئی ہیں اب بھی ہو رہی ہیں پارلمنٹ میں کیا ہو رہا ہے پہلے تو دھڑا دھڑ پاس ہوتے رہے اب تھوڑا سا بریک لگا ہم نے تو کچھ نہیں کیا نہ ہم کر سکتے ہیں یہ پچھلا دس سال کا جو دور گزرا ہے جو چاہا منصوبہ بندی ہو گئی ابھی جو اگلے پلانے کے وہ سارے منصوبہ بند ہیں منصوبے بنے ہوئے ہمیں کیا کیا کرنا ہے کیا کیا کرنا ہے اب معاملہ دیئے کہ دس سال میں انہوں نے سوچا کہ ہم جو چاہتے ہیں جو چاہیں گے کر دیں گے مسلمان طلبتا رہا بلکتا رہا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا یاد رکھیں ہم تو نہیں بدلے مگر اللہ نے کچھ تو بدلا کچھ تو بدلا اور ہمارے بدلنے سے کچھ نہیں ہوا اللہ نے انہی میں سے ان کو کھلا کر دیا انہی میں سے ان کو کھلا کر دیا گویا اللہ مقلب القلوب ہے دلوں کو پھیرنے والا ہے ایسا پھیرا کہ بس چھپن والا سینہ سکڑ گیا پہلے تیس سو ستر بھی جھڑکے میں ہٹ گیا نوٹ بندی جو بھی کچھ معاملے ہوئے فوراں فیصلے مگر اب فیصلوں پر روک لگی یہ جو حصہ ہے نا وقف والا یہ حصہ پہلے کا منصوبہ ہے عملی جامعہ پہنانا تھا مگر اللہ تیری عظمتوں کے قربان جائے تو نہ مٹ جائے گا توران کے مٹ جانے سے نشے میں کو دو پروان نہیں پیمانوں سے یہ توحید کی میں ایسے ہی نہیں پکھر جائے گی یاد رکھو تم لاکھ سازشے کر لو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے بس گھبرانے کے ہمیں ضرورت نہیں لا تقنتم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے مایوس نہیں ہونا ہے مگر عمل کے میدان میں بڑھنا ہے تاکہ وہ رحمت جھوم جھوم کے آئے ٹوٹ کے برسے اس کے لیے ابھی ہم نہیں بدلے دور تھوڑا بدلہ حالات بدلے میں سمجھتا ہوں اگر واقعی مسلمان بدل جائے خدا کی قسم تختیں بدلیں گے کرسیاں بدلیں گے تاج بدلیں گے ضرورت ہے کہ ہم ان کرسی والوں سے مروب ہونے والے نہیں ہیں ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے کیوں کہ کرسی والا جو چاہے منصوبہ بنائے آیت القرسی والے سے بڑا نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیں آیت القرسی والے پر نظر رکھنی ہے اور آیت القرسی جن پر نازل ہوئی ہے اس مدینے کے تاجدار کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہے حرام کاموں سے بچنا ہے گناہوں سے بچنا ہے نیک لیا کرنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مصطفیہ آپ کے خلاف جو سازشیں ہوئیں ہم نے اسی بھی ملتی میں ملا دیا آپ کے غلاموں کے خلاف جو سازشیں ہوگی آج نہیں تو کل وہاں دیر ہے مگر ہم دیر نہیں ہے انشاءاللہ دن دن روشنی آئے گی اجعلہ پھلے گا شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیں اللہ مجھے آپ کو عمل کی تحفیق اللہ مجھے آپ کو عمل کی تحفیق